تخت لاہور کس کا ہوگا چودہ حلقوں میں تگڑا مقابلہ لاہور بلاول کو خوش آمدید کنے گا پنجاب میں الیکشن کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس بار سیاسی طور پر نون لیگ کے گھر لاہور جو کہ پنجاب کا مین علاقہ ہے جسے تخت لاہور بھی کہا جاتا ہے اس بار اس پر حکمرانی کس کی ہوگی یہ تو اب چند گھنٹوں بعد ہی پتا چلے گا لیکن اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو کل ہونے والے الیکشن میں لاہور کے چودہ حلقوں میں بڑے ناموں میں بڑے مقابلے متوقع ہیں اب دیکھنا ہے کون کس حلقے میں کس کو ٹاف ٹائم دے گا الیکشن میں سب کی نظریں تخت لاہور پر ہے اور تخت لاہور تو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نون لیگ سے چھن گیا تھا جسے ساڑھے تین سال بعد شہباز شریف نے واپس تو لے لیا تھا مگر اب کہانی میں ایک بلاول بھٹو کی وجہ سے ایک نیا ٹویسٹ آ گیا ہے جس کے بعد ملک کی دو بڑی جماعتوں میں کڑا مقابلہ دکھائی دے رہا ہے لاہور میں کل قومی اسمبلی کی چودہ نشیستوں پر تگڑے مقابلے کی توقع ہے بلاول زرداری نانا کی تاریخ دھورانے کے لیے لاہور سے انتخابی اکھا ارکبت اتریں گے جبکہ اینے ایک سو ستائیس پر نون لیگ کے اتاتارر انتیم بدے مقابل ہیں اینے ایک سو تیس پر نون لیگ کا بڑا نام میہ نواز شریف اور پی ٹی آئی کی ہامی ڈاکٹر یاسمین راشد آمین سامنے ہیں جبکہ اینے ایک سو تیس پر تین امیدواروں میں مقابلہ ہے ازاد امیدوار افضل عظیم کے ساتھ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ شہباز شریف سے مقابلہ کریں گے اینے ایک سو انیس میں زور کا جور پڑے گا جہاں نون لیگ کی بیٹی مریان نواز ازاد امیدوار شہزاد فاروق کا سامنا کرے گی جبکہ اینے ایک سو بائس میں نون لیگ امیدوار سعاد رفیق اور ازاد امیدوار سردار لطیق خوصہ آم نے سامنے ہیں اینے ایک سو سترہ پر جھانگی ترین کی پارٹی آئی پی پی کے مضبوط امیدوار عبدالعالیم خان کا مقابلہ ازاد امیدوار علی اجاز سے ہے جبکہ اینے ایک سو سترہ پر نون لیگ کا بیٹا حمزہ شہباز اور آزاد امیدوار علیہ حمزہ میں زور کا جور پڑنے والا ہے اینے ایک سو بیس پر نون لیگ کے سردارہ یا صادق میدان میں ہیں جن کے مقابلے پر آزاد امیدوار عثمان حمزہ کا ہمجابی کے لیے پر امید ہیں اسی طرح ایک سو اٹھائیس پر آئی پی پی کے جانے مانے مشہور امیدوار عون چودری آزاد امیدوار اور پی ٹی آئی کے حامی سلمان اکرم راجہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں موسیقی